بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی لسن ادھرک کا پیسٹ ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ دیکھے یہ میں نے پیس کے رکھا ہے پیس کے نہیں رہا چاپ کر کے رکھا ہے اس میں پیاز ٹیماتر اور ہری مرچیں آپ بھی چاہیں تو اس طرح جو ہے وہ چاپ کر کے ایک دفعہ ہی رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کی ساری ہنڈیوں میں جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے جو ہے وہ دو چمچ بھر کے میں وہ ایڈ کروں گی ٹھیک ہے یہ ہمارا ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی اور کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے صرف اس کو ہم نے اچھا تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا آپ نے پہلے ہی اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو ہے ارام سے اس میں جو ہلکا ہلکا پکنا شروع ہو ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اس کو بھوننا اس طرح نہیں ہے ہمیں اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے تو جیسی یہ پکتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو پکتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کلر فول سا ہمارا جو ہے مسالہ وہ بننا شروع ہو چکا ہے اچھا اس کو بہت زیادہ مطلب ہم نے اس ٹیج کے اوپر گلانا یا دھوننا اس طرح نہیں ہے ہم چونکہ انسٹنٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اسی ٹیج کے اوپر میں اس میں کیما ایڈ کروں گی کیما ہے میرے پاس تقریبا ہاف کے جی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو بلکل ڈرائے کر کے دھو کے اور اسی طرح پکٹ بنا کے سارے اپنے کیما کے جتنے بھی ہیں رمضان کے لئے وہ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے آپ بھی چاہیں تو تھوڑی سی مینت ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ کی زندگی آسان ہو جگی کہ اس وقت دھونا نہیں پڑے گا کچھ نہیں کرنا پڑے گا اسی طرح کیما کے پکٹ اسی سٹیج کے اوپر اسی طرح بنا کے اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو یہ سٹیج جو ہی سٹیج ہے ٹھیک ہے ساف ستھرہ بلکل کیما جو ہے وہ آپ کا ریڈی ہوگا پکنے کے لئے اور اگر پکا کے اسی طرح رکھ دیتے ہیں تو صرف آپ نے کیما نکالنا جو بھی چیز آئٹ کرنی ہے وہ کریں کیونکہ سبزی بہت زیادہ دے تک وہ فریز نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے اس لئے اسی طرح بہتر کہ آپ اسی طرح بنا کے تو رکھیں کیما نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا کلر اس کا خوبصورت سا آنا شروع ہو گیا ہے سپائسز اس کے بہت سادے سے ہیں جو میں آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے ایک ٹی سپون لال مچ ایک ٹی سپون جو ہے ہمارا وہ ہے خوشک دھنیا کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ہلدی اور ایک ٹی سپون ہے نمک یہ سب اسی سٹیج کے اوپر اس کے اندر چلا جائے گا کیما جو ہے ہمارا وہ بھون کے بلکل قریب قریب پہنچنے والا ٹھیک ہے آپ کو اس کی ہر چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اچھا گرم مسالہ میں اس میں اینڈ میں یوز کروں گی اور وہ بھی پسا ہوا ٹھیک ہے بعض ساملیز میں نہیں ہوتا ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے آ رہا ہے اور یہ آلو کی مسکون سے نہیں کھانے دے رہے تو میں اس کو اینڈ میں ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس ٹیج کے اوپر بھی پسا ہوا گرم مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک ٹیپ آپ کو میں دیتے چلوں کہ دہی ہو جب ہی ڈالنی ہو وہ آپ سبزی سے پہلے ایڈ کریں ٹھیک ہے سبزی کے بعد نہیں ٹھیک ہے کیونکہ پھر آلو مٹر ٹیماٹر تینوں چیزیں ایسی ہیں جو اینڈ جاتی ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا گلنی رنگ اب یہ اڑ گئی ہیں ٹھیک ہے وہ ذرا تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب دہی بھی اپنا پانی چھوڑ دے گی کیمے کا جو باقی پانی ہے اس میں کیمہ گل جائے گا تو اس ٹیج پر میں اس کو ڈھکن لگا کے دس منٹ کے لئے چھوڑتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں پھر ہم اس میں اینڈ میں جب یہ بھن جائے گا ایک دفعہ تو آلو ایڈ کریں گے کچھ لوگ اسی سٹیج پر آلو ایڈ کر دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں کیمے کا مکمل بھننے کا انتظار کرتی ہوں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اس کے بعد دکھاتی ہوں کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیں جی جناب ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور یہ دیکھنا خوبصورت ترین کیمہ جو ہے ہمارا وہ بھون کے تقریبا بھونے والا ہے ٹھیک ہے اب اس کی آنچ ٹھوڑی سی تیز کرنی ہے میں نے اور اس کو صرف میں نے بھوننا ہے آئل سپریٹ ہونا شروع ہو چکا گا ٹھیک ہے بس اب اس کا تھوڑا سا اور میں نے پانی ڈرائے کرنا ہے پانی ڈرائے ہوگا تو پھر میں اس میں آلو ایڈ کریں گے آلو میں نے چھیل کے آپ کو دکھا دوں چھیل کے کٹ کے یہ اس فارم میں جو ہے اتنے اتنے کیوبس میں یہ کٹ لیں تاکہ گلنے میں آسانی رہیں آپ کی مرضی آپ اسے بڑے بھی کٹ سکتے ہیں اور اسے چھوٹے تو خیرہ بہت کیا کٹیں گے تو یہ گل آسانی سے جائیں گے آپ کے لئے رمضان ایزی ہو جائے گا آپ کو گلانے میں زیادہ ٹائم نہیں ویچ کرنا پڑے گا میں نے ٹو فٹی گرام آلو لیا ہے کے لئے آپ سے آپ کی مرضی ہے آپ کام زیادہ اپنی مرضی سے کریں ایسی اوئل سپرٹ ہونا شروع ہوگیا یہ دیکھیں یہ رہا ہے اوئل جو آنا شروع ہو شکا ہے اس کو ایک سے دو منٹ میں بھوننا اس کے اسے اوپر اس میں 1-3 سپون گھرم مسالہ پچھا ہوگئا ٹھیک ہے وہ ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے میں نے ثابت نہیں ایڈ کیا مجھے اسی طرح جو ہے وہ میں زیادہ پسند ہے کہ میں اسی طرح ڈالوں تاکہ یہ کھانے میں زیادہ سمودھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیجئے جناب یہ بھوننا شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے بات اس پیس کے اوپر جو ہے یہ آلو یہ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے ٹوھفٹی گیاں پانی میں نے اس میں ہاف کپ کے ذریب رکھا تھا ٹھیک ہے وہی پانی میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ یوز کر لیے ٹھیک ہے یہ دیکھ سیجے آلو اب اتنے آلو گلتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمیں اس کو کور کر کے تقریباً کوئی سیون ایٹ منٹس کے لیے چھوڑنے لیتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا ڈھکن ہٹا کے اور اب یہ درمیان درمیان میں سے دیج ویچ میں سے میں اس کو چلاتی رہی ہوں ٹھیک ہے کیمہ خوش ہوئے ہر طرف پھیلی نہیں ہے ٹھیک ہے اور انتہاری سکتورت قسم کا کیمہ تو ہے وہ بن کے آلو مسٹ ریڈی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سپائسز ہوتے ہیں ایک ٹپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ کیمہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے جب وہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ٹپ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو ہلکا سانا دھیرا رکھیں کیونکہ ڈرائی سپائسز ہوتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سپائسز ایبزورپ کر لیے پہیں سارا پانی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ کم از کم تین سے چار ڈرائی سپون میں پانی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تاکہ یہ گرم کرنے کی کم از کم اس میں گنجائش پاکی ہوگی جب آپ نے اس کو سہری میں گرم کرنا ہے دوبارہ کھانا ہے تو یہ بلکل ڈرائی نہ ہو کیونکہ پراتھے کے ساتھ یہ کسی بھی جیسے ساتھ بلکل ڈرائی کھانا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک سے دو منٹ اس کو دم پر رکھتے ہیں اور پھر آپ کو دکھا لیں جی جناب کیمہ ہمارا بالکل ریڈی ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں جو ہے وہ دنیا اٹ کرنے لگی ہوں اور چولا کرنے لگی ہوں بند ٹھیک ہے یہ ہمارا بن کے ریڈی اور جناب اب میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا لیں جی جناب ہمارا خوبصورت سا علو کیمہ جو ہے وہ تیار ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جوسی اور مکمل طور پر خوبصورت ترین علو کیمہ ہمارا جو ہے وہ اس وقت ریڈی ہے میں آپ کو قریب سے کر کے بھی دکھا دوں کہ یہ دیکھ لیں جناب ٹھیک ہے خود بنائیں گھرولوں کو کھلائیں ٹھیک ہے اور سہری اور افتاری میں اپنا لطف اٹھائیں ٹھیک ہے پراتھے سے کھائیں بے شک چابلوں سے کھا لیں ٹھیک ہے لیکن ایزی بننے والی اور جلدی اور ٹائم سیونگ ڈش ہے رمضان کے لیے ٹھیک ہے بہت جلدی بن جائے گی آپ خود بنائیے اور اس کو ٹائی کیجئے ٹھیک ہے فیم فرنڈز اور فیملی میں شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو فریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر حاضر ہوں گی زیڈر کے چینل سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ